میں مقصود ابزل جاگردہ ریڈوکیٹ گلبرگا میں اس وقت وف کے بارے میں کچھ چیزیں بتانا ہے کیونکہ ایک ویڈیو وائرل ہوتا جا رہا ہے گلبرگا اور ایچھور سے خاضیوں کے تعلق سے جو ہیدراباد کرناٹک خاضیوں کو کوئی افتیارات نہیں ہے شادیاں یا نکا نامہ کرنے کا اور جن کی سرٹیفیکیٹ کا کوئی ویلیو نہیں ہے اس لیے جو مسجدوں کو اگر اس کا افتیارات دیا جائے تو صحیح ڈھنگ سے جو ہے میریجز پرفارم کرنا اور ریکارڈ مینٹین کرنے کا یہ سارے دعوے جو ہے اس وقت ہو رہے ہیں میں اور خاضی صاحب جو مرہوم خاضی محمد حسین صدیقی صاحب جنہوں نے ایک کتاب لکھا ہے ہیدراباد عطیات انکوائریز ایکٹ 1952 with rules جس کا میں ایڈیٹر بھی ہوں اس کتاب کے ذریعے مجھے یہ چیز بتانا ہے کہ جیسا ہی ہیدراباد سے کرناٹکا جو الگ ہو گیا سپریٹ ہو گیا اور جس وقت جو جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی جسٹیس فضل علی کی اور وہ کمیٹی کے ریپورٹ کے مطابق 1963 کے بعد جو بھاشا کے جو بیس پہ جو سٹیٹس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس میں ایک پرویجن ایسا بھی تھا جو کئی ایکٹس جو ہے سٹیٹ اپنے لئے بنا لینا اور جو ہیدراباد ایکٹس جو ہے اس کے مد نظر بنانا بلکے اور ایک خاص کر کے ایک پرویجن ہم یہاں پہ بتائے ہیں کہ ہیدراباد انکوائریز ایکٹ کے بارے میں جس میں جو یہ لیٹر گورنمنٹ کا ہے اس لیٹر میں یہ 6 نومبر 1978 کا لیٹر اور اس کے بعد میں جو ہے 13 1985 کا ایک لیٹر ہے جو ریونی کمیشنر سیکریٹی ٹو دی گورنمنٹ آف کرناٹا کا ڈپارٹمنٹ والے جو جاری کرے تھے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو ہیدراباد اتیات انکوائری ایکٹ 1952 اس کو جو ہے ریپیل کیا گیا ہے ریپیلڈ بائی دی کرناٹا کا سٹرن اینام اپولیشن ایکٹ 1977 ایمپلائیڈلی اور دیریز نو نیسیسیٹی دیریز نیسیسیٹی آف اینی ایکشن نو نیسیسیٹی آف اینی ایکشن فر ریپیل آب دی ہیدراباد اتیات انکوائری ایکٹ بلکے اس طریقے سے ایک لیٹر جاری کیے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایک پراویزن دیکھا گیا سیکشن 119 آف دی 119 آف دی سیکشن 119 آف دی سیکشن 119 آف دی سیکشن 120 آف دی سٹیٹس ریا ارگنیزیشن ایکٹ جس میں جو ہے نئے ایکٹس جو ہے اگر خائم کرنا چاہتے ہیں تو جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پریویس ایکٹ جو پہلے چلتے آ رہے تھے وہ ختم ہو گئے بلکے اگر کوئی ایکٹ نیا نہیں ہے اس کے جگہ تو ویسے صورت میں جو پریویس ایکٹ جو سٹیٹس کا ہے وہی کنٹینیویشن میں رہے گا بلکے ابھی کئی اگزامپل ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک لیٹر جو اس کا گورنمنٹ کا جو آرڈر ہے گورنمنٹ کا آرڈر فرسٹ میں جو یہ بتا رہا ہوں آپ کو جو لیٹر جو کنٹینیویشن میں آیا جو ہمارے پاس چلتے آ رہا تھا جو خازیوں کو اینیویٹی آج بھی دی جا رہی ہے وہ ہیدراباد اتیات انکوائری ایکٹ کے تحت دی جاری ہے دوسری بات جو خازیوں کو جو سیکسیشن سرٹیفیکٹ آج بھی ہیدراباد اتیات انکوائری ایکٹ کے تحت دی جاری ہے کہیں بھی ایسا نہیں بولے کہ جو ہے ایکٹ ریپیل ہو گیا ہے اسی لئے جو نہ تم کو سیکسیشن سرٹیفیکٹ دیں گے نہ تم کو تصدیق اللاؤنس دیں گے نہ کوئی اینیویٹی تم کو دیں گے بلکے تو اس لحاظ سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ آج بھی ہیدراباد اتیات انکوائری ایکٹ 1952 آج بھی جو ہے کرناٹکہ میں خاص کر کے ہیدراباد جو کرناٹکہ ایریا میں آج بھی جو ہے کنٹینویشن میں ہے بلکے اب رہا سوال ورک بورڈ کے تعلق سے ورک بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے میرے سرٹیفیکٹ ہم دیتے ہیں اور جو ہے خاضیوں کو کوئی اختیارات نہیں ہے اور لہٰذا جو ہے گورنمنٹ ہمارے کوئی لیٹر دیئے ہیں جو آپ اس وقت جو بول رہے ہیں لیکن ایک چیز یہ تھی کہ ورک بورڈ کا کوئی ہیلپ نہیں لیے بول کے ایسا نہیں تھا گورنمنٹ بھی جب 27.8.2055 کا جو گورنمنٹ آف ہیدراباد کا جو لیٹر ہے جس میں جو محل شرط اماؤنٹ جو خاضیوں کو دیا جاتا تھا وہ جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ذریعے دیے جانا بول کے یہ جو لیٹر تھا اور اس کے بعد میں جو کنٹینویشن میں اور ایک لیٹر جو سکسٹین فور نائنٹین فیپٹین نائن جو یہ بھی ہیدراباد سے جو لیٹر جاری ہوا تھا جس میں گلبرگا شریف اور اورنگاباد یہ سارے چیزوں کے لیے جو ہے خضایت آفیس میں خاضیوں کا صحیح پرفارمنس ہے یا نہیں بول کے بتانے کے لیے سرٹیفکٹ دینے کے لیے ورک بورڈز کو جو ہے آثارٹی دیا گیا تھا تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو ہیدراباد کے جتنے بھی ایکس لیٹرز آگئے اور وہ ڈیریکشن یہ تھے کہ جو ہے ہیدراباد جو ورک بورڈ ہیں ان کو جو ہے صرف نگرانکار کے طور پہ خاضی آفیس کے نگرانکار کے طور پہ جو ہے ان کو خائم کیا گیا تھا اور وہ سرٹیفکٹ دینے کے بعد میں بھی ان کا جو ہے تزدیک علاوانس جاری کیا جاتا تھا اور میں خود بھی دیکھا ہوں جو گورنمنٹ کی جو یہ ہے سرٹیفکٹ یہ سرکولر ہے جس میں ایک یہ ڈیریکشن ہے کہ جب تک خاضی لوگ ورک بورڈ سے سرٹیفکٹ نہیں لیتے ان کا تزدیک علاوانس دینا نہیں بولکے محسوس بھی اس تاریخ سے فائل کراتا کہ گورنمنٹ کو یہ افتحرات نہیں ہے کہ جو ہے ورک بورڈ کو ڈیریکشن دینا اور ورک بورڈ جو ہے مینٹین کر کے جو ہے ریپورٹ فائل کرنا کہ خاضی جو ہے صحیح کام کرے ہیں اور ان کو جو ہے تزدیک علاوانس دینا بولکے اس طریقے سے جو یہ دینا غلط ہے بولکے محسوس بھی فائل کراتا اب یہ اس تو ریزلٹ نہیں آیا اب میرا یہ کہنا ہے کہ اب جو خاضیوں کے تعلق سے ہیدر آباد کرنا ٹکا کے خاضیوں کے تعلق سے میں یہ چیز یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ خاضی ایکٹ ایٹین ایٹی جو تھا وہ خاضی ایکٹ نہ ہیدر آباد کرنا ٹکا خاضیوں کو کام آیا نہ ہی جو دوسرے اسٹیٹ کے دوسرے ڈسٹیٹ کے خاضیوں کو کام آگیا یہاں پہ یہ چیز سب کو معلوم ہے کہ جو دوسرے ڈسٹیٹ کے خاضیاں جو فنکشننگ نہیں کرتے ہیں وہاں پہ مساجدیں فنکشن کرتے ہیں اور وہ پورے نکا نامہ وہی لوگ مینٹن کرتے ہیں بولکے یہ بات ہے اور صرف جو ہے ہیدر آباد کرنا ٹکا کہ خاضیوں کو ہی یہی اختیارات دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے اپنا جو خاندانی جو خاضی کا جو پیشہ ہے اس کو برخرار رکھے بولکے تو میرا یہ کہنا ہے کہ خاضی ایکٹ نہ ہیدر آباد کرنا ٹکا کے خاضیوں کو کام آیا نہ ہی جو مسجدوں میں جو نمہ یہ نکاح پڑھاتے ہیں دوسرے ڈسٹرکٹ میں ان کو بھی جو ہے اب تک کامیں نہیں ہیں وہ ریپیل ہوا بعد میں پھر سے لائے بولکے بولے یہ تو پتہ نہیں لیکن وہ رہنے کا جو سنٹرل ایکٹ تھا وہ خاضیوں کو کسی بھی جو ہے مرحلے پہ کام نہیں آیا اس کا جو ہے ریپیل ہونا بھی ضروری تھا تو میرا یہ کہنا تھا ہے کیونکہ ہمارا ہیدر آباد کرنا ٹکا ایریا میں جو اتیات انکوائری ایکٹ تھا جیسا ہی اتیات انکوائری ایکٹ کا جو ہے تم ریپیل کرے تو ریپیل کرنے کے بعد میں ایک نیا ایکٹ خائم کرنا چاہیے تھا جو نیا ایکٹ میں یہ بتانا چاہیے تھے کہ مسلم میریج ایس ایکٹ جو اس کے بارے میں روس انڈ ریگلیشنز کے بارے میں ایک ایکٹ کرنا چاہیے تھا میں ایک ایکزمپل بتاتا ہوں پہلے جو آپ دیکھئے جتنے بھی ڈسٹک میں جو مسجدوں میں جو نکاح پڑھاتے ہیں وہ مسجدوں والے ان کو اگر کچھ بھی اس کے بارے میں اپرا تپری ہو گئی پیسوں کے بارے میں تو وہاں پہ جو ہے آپ اگر کوئی پروسیکیوشن کرنا ہے تو جنرل ایکٹ کو آنا جیسے آئی پی سی کو آنا اور دوسری بات اگر کوئی سیویل سوٹ فائل کرنا ہے تو وہ جنرل ایکٹ سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحیدی کرنا تو کہاں پہ جو ہے خاضیوں کے تعلق سے ایڈمنسٹریشن کے بارے میں یا ایدھر جو یہ ہے یہ جو ہیدرابات کرنا ٹکا یہ رہے ہیں کہ خاضیوں کے تعلق سے بولیے یا مزیدوں میں نماز پڑھانے والے مولویوں کے تعلق سے کہاں پہ سپریٹ ایکٹ ہے اس تعلق سے آج تک کوئی آواز نہیں اٹھایا ہے کہ وہ مسلموں کے لئے میریجز کے لئے فارمس ایشو کرنے کے لئے نکاح پڑھانے کے لئے یا اس کے بدلے میں جو ہے سیٹلمنٹ کرنے کے لئے کوئی ایکٹ آج تک ترمیم ہوا نہیں جیسے جو بریٹیش ارز تھے نائنٹین تھرٹی سکس میں ایک ایکٹ پاس کرے مسلم میریجز ڈیزولیشن آف مسلم میریجز ایکٹ بلک اس کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلم ہزمنڈ ہے اس کے اختیارات نکاح کے جو ڈائیورز کے ٹائم پہ طلاق کے ٹائم پہ بھی اس کی پرمیشن کی ضرورت پڑھتی ہے اور نہیں بولے تو جو دوسرا جو سیٹلمنٹ جو ہوتا ہے جو بیوی پوچھتی ہے اس طریقے کے جو طلاق کا بھی جو ہے بیوی کو جب تک شہور اختیارات نہیں دیتے بیوی جو ہے اس کے آگے بڑھ نہیں سکتی ہے تو ایسے صورت میں بریٹیش ارز یہ ایکٹ لالیے کہ نائنٹین تھرٹی سکس مسلم پروٹیکشن آف مسلم میریج ایکٹ ڈیزولیشن آف مسلم میریج ایکٹ جس کے جریے جو ہے بیوی جو ہے شہور کے خلاف اپنے میریج کو ختم کرنے کے لیے سیویل کورٹ سے ڈکری لے سکتی ہے اور وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ شہور کو بھی وہی اختیارات ہیں کہ میریج ڈیزول کرنے کے لیے وائف کے خلاف جو ہے فیملی کورٹ یا سیویل کورٹ میں ڈیزولیشن آف مسلم میریج ایکٹ کے تحت کوئی ڈکری حاصل کرے ایسا کوئی خانون نہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ وقف ایکٹ میں آپ جو دیکھ رہے ہیں وقف ایکٹ میں خاضیوں کو کہیں بھی جو یہ ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ وہ متولی کے دائرے میں آتے ہیں اور آپ ڈیفنیشن دیکھئے ایون جو ہے سجادے متولی اور آمین جتے بھی ہیں وہ لوگ متولی کے ڈیفنیشن میں آتے ہیں تو کیوں خاضیوں کو بھی جو ہے متولی کے ڈیفنیشن میں نہیں لائے گیا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر خاضیوں کو متولی کے ڈیفنیشن میں نہیں لائے گیا تو ہیدر آباد جو ایکٹ کے حساب سے آتی آتی ہے انکوائری ایکٹ کے حساب سے جو پراپرٹیز خاضیوں کو ملے ہیں انکو جو ہے وقف پراپرٹیز بول کے آپ 1974 کے جو فرسٹ گیجٹ میں جو شامل کرے وہ بھی غلط ہے اسی لئے اگر خاضیوں جو وہ پراپرٹیز ہیں وہ وقف پراپرٹیز ہو سکتے ہیں تو خاضیوں کے ادارہ بھی جو ہے وقف کا ادارہ بول کے آپ جو ہے اس کا آمینڈمنٹ کر لینا چاہیئے تھے 2013 تک جو ہے وقف ایکٹ کو آمینڈمنٹ کرتے ہی آ رہے ہیں کتنے بار وقف ایکٹ آمینڈمنٹ کریں گے میرا یہ دعویٰ ہے کہ وقف ایکٹ اس وقت جو ہے اتنا ایفیکٹیو نہیں ہے جو دوسرے ایکٹ کے مقابلے میں اور جو جو بورڈ ہے وقف بورڈ اس وقت اتنا صحیح جو ہے ڈھنگ سے جو ایڈمیسٹیشن نہیں کر سکرا اور وقف ایکٹ کو 1954 سے آج تک وقف ایکٹ کو نہیں سمجھے یہ میرا چیلنج ابھی بھی ہے تو میرا یہ کہنا ہے اس کے بارے میں کہ سوشل میڈیا میں جو لوگوں کے تاریخ لوگوں کے بارے میں جو الیگیشن کیا گیا ہے تو وہ لوگوں یہ میں بتایا کہ 1956 سے یہ جاری ہے کہ وقبورڈ کو نگرانی کرنا ہے اگر وقبورڈ کے لوگوں کو اگر اپلائی کرے ہیں تو وہ وقبورڈ بھی دینے کے اتنی ہی جمہداری رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاضیوں کو خاص کر جو ہیدراباد کرنا ٹکا کے خاضی آئیں ان کے اوپر کوئی ایسا خانون نہیں ہیں جس خاضیوں کو انڈیپینٹلی بینڈ کر سکے خاضیوں کی آفیس ہی اس وقت پرائیویٹ آفیس بن گئی ہے میرا یہ کہنا ہے کہ سیکشن ٹھنٹی اور سیکشن ٹوئنٹی کے تحت اگر کوئی الٹرنیٹ کیو خانون اگر لالے تھے تو آج خاضیوں کو انڈیپینٹلی کام کرنے بات جو آتیات انکوائری ایکٹ نائنٹین فیفٹی ٹو ہے جو خاضیوں کے بارے میں بتاتا ہے وہ آج بھی کرنا ٹکا میں لاغو ہے اور وہ ریپیل نہیں ہوا رہی دوسری بات خاضیوں کے سرٹیفیکیٹ پر نہیں ہو رہا خاضیوں کے سرٹیفیکیٹ کو جو ایمبیس نہیں مان رہی کی سوال ہے کہ سٹیٹ ری ارگنیزیشن ایکٹ کے بعد کوئی خاضی ایکٹ یعنی میریجز پرفارمنس آف میریجز کے بارے میں کوئی ایکٹ نہیں بنا اور جتنے بھی میریجز ہوئے ہیں اور جتنے بھی میریجز سرٹیفیکیٹ دیئے ہیں وہ آج بھی کوئی ایکٹ کے تحت نہیں دیئے گئے آپ اگر یہ بولیں گے کہ دوسرے مسجدوں میں جو مولویاں پڑھاتے ہیں انہوں وہ جو ہے ان کی سرٹیفیکیٹ ویلی ہوتی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ کون سے ایکٹ کے تحت وہ سرٹیفیکیٹ دے رہے ہیں کون سے ایکٹ کے تحت یہ ڈیکلیر کیا جاتا ہے جو جو لوگ سرٹیفیکیٹ دے رہے ہیں مزیدوں میں ان کو جو ہے ان کی سرٹیفیکیٹ ویلی ہوتی ہے کون سے ایکٹ یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ سرٹیفیکیٹ جو خاضی آفی سے لیتے ہیں ان کی سرٹیفیکیٹ انویلی ہوتی ہے کہیں بھی یہ چیز نہیں تو میرا صاف یہ کہنا ہے کہ ورک فیکٹ میں آپ دیکھئے کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ خاضیوں کے تعلق سے ورک بورڈ کنٹرول کرنا چاہیے ورک بورڈ میں ایک سنگل ڈیفنیشن خاضی کے بارے میں نہیں ہے تو ایسے صورت میں سٹیٹ ورک بورڈ کا کیا کام ہے اس وقت کیوں سٹیٹ ورک بورڈ انوال ہو رہا ہے اگر سٹیٹ ورک بورڈ کو نگران کار کے طرح گورنمنٹ مانتی ہے تو بات ٹھیک ہے سٹیٹ ورک بورڈ یہ کہہ رہے کہ ہم سرٹیفکٹ جاری کریں گے مسجدوں کے ذریعے جو یہ ہونا تو یہ کہاں وقت فیکٹ میں لکھا گیا ہے کہاں کر جو سٹیٹ کرناڈا کا سٹیٹ ورک بورڈ کی جو ملی بغت یہ ایکٹ ہے جس کے وجہ سے آج ہر لوگ پریشان ہو رہے ہیں میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو شادیاں آپ بھی ہو رہے ہیں پہلے بھی جتنے بھی 1904 کے بعد 1950 کے بعد جتنے بھی شادیاں ہو گئے 1905 سے پہلے جتنے بھی ہیدراباد احتیات انکوائری ایکٹ کے تحت جو شادیاں ہو گئے کون چالنج کر کے یہ بتائے کہ خاضی جو سرٹیفیکٹس دیئے ہیں جو میریجز کرے وہ غلط ہیں بلکے کون سے سیویل کورٹ میں اس کے بارے میں ڈکری لئے ہیں یہ بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ مزیدوں میں جو نکاح پڑے ہیں ان کے بارے میں بھی جو ایسا لئے بلکے تو یہ جتنا بھی جو سسٹم ہے اس سسٹم کو جو ہے ہم غری نظر سے اگر دیکھیں تو ہمارے کو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ادارے خاضی ادارہ وقف ایکٹ میں نہیں ہے خاضی متولی کے ڈیفنیشن میں نہیں ہے اور معلوم جو ہے وہ مزید وقف ایکٹ میں ہے معلوم جو ہے متولی کے ڈیفنیشن میں نہیں آتے جو کمیٹیاں ہوتے ہیں وہ کمیٹیوں میں آج تک ایسا ذکر نہیں بتائے گیا ہے کہ یہ لوگ مزید میں نکاح بھی پڑھائیں گے اور پورا ریکارڈ مینٹین کریں گے یہ سارے چیز ہوں اس میں نہیں ہیں اب اگر یہ کرتا ہے تو جو اپائنٹ میں ترمیم لانا چاہیے ایکٹ کے تحت ایکٹ میں ہے تو ترمیم لانا کرنا چاہیے میں اور ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسجدوں کو نماز پڑھنے کے لئے نماز گا بنانا رکھنا خائم رکھنا یہ بہتر ہے اسی مسجدوں کے کمیٹی کے لئے کئی جھگڑے ہوتے ہیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں آدھونی کے مسجدوں میں الیکشن جو ہوتے ہیں باجبتہ جو ہورڈنگ سے لگاتے ہیں بینر سے لگاتے ہیں اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ وہاں پہ کوئی امیلے کا الیکشن ہو رہا ہے وہ کس لئے ہو رہا ہے اسی لئے ہو رہا ہے کہ مسجدوں کے تحت انکم بڑھ گئی ہے تو انکم کے لئے یہ سارے پینل بولی یہ دوسرے لوگ بولی ہے وہ کام کر رہا ہے جس میں ان کے نماز پڑھنے میں وہ خلل ہوتی ہے وہ نماز جو ہے صحیح ادا کرنے میں خابل نہیں رہتے اسی لئے کہ جو اکاؤنٹ رہتا ہے اور جو اماؤنٹ رہتا ہے مسجد کے تحت جو کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کا ہیر پیر ہونا ہنڈیڈ پرسنٹ جو ہے چانس رہتے ہیں اسی لئے مسجدوں کو مہربانی کر کے کرناٹا کا سٹیٹ ورگ بورڈ سے میری ریکویسٹ ہے کہ مسجدوں کو عبادت گا جو رکھی یہ بہتر ہے بلکہ مسجدوں کو جو ہے ورگ بورڈ کے طرف سے جو پاوس لے کے میریج بیوریوں میں کنورٹ کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے یہ آپ پہلے سمجھ لیجئے اس طریقے اسی حرکت کرنا نہیں اور اس وقت آپ اس کو چینج کر کے کوئی نیا ایکٹ لانے کے لئے گورنمنٹ کو ریکمنٹ کریے میں خود بھی لیٹر دیا تھا کہ آپ خاضیوں کو وقف ایکٹ میں شامل کرنے کے لئے سینٹر وف کو بورڈ کو ریکمنٹ کریے اور ان کو متولی کے لئے ریکمنٹ کریے اگر وہ آپ کرتے تو ان پہ کنٹرل کر سکتے تھے ان کا اپائنٹ بھی آپ کر سکتے تھے یہ تیسرے لوگوں کے لئے نہیں اور ان کے پراپرٹیز بھی آپ کنٹرل کر سکتے تھے ان سارے چیزوں کا دیکھئے آمینڈمنٹ کے لئے یہ آپ ریکمنٹ کریے میری بک بھی تھوڑی دن میں آنے والی ہے یہ خازیوں کے تعلق سے بھی ایک سپریٹ چپٹر میں لکھا ہوں شاید وہ آپ کو مدد ملیں گے سیمبول ایلیگل نہیں ہے سیمبول اگر وک بورڈ اگر ایڈمیسٹریشن کر رہا ہے اگر وک بورڈ اپنے سیمبول دے رہا ہے تو اس کے تحت اگر خازیاں بھی اگر اپنے جو میریج کر رہے ہیں تو اس کے لئے کیا آفنس بن سکتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ وک بورڈ کا سیمبول تھا اور وک بورڈ کے سیمبول کو خود بھی بغیر اطلاع دے کے جو اپنے فارم پہ یہ کریں جس کے لئے آفنس ہوتا ہے اور دوسری بات میرا یہ کہنا آئے وک بورڈ لوگوں کیوں رکھتا ہیں وک بورڈ کو ضرورت کیا ہے میں جو بتایا گورنمنٹ کا آرڈر جس میں وک بورڈ نگران کرنا یہ ہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سرٹیفیکٹ جاری کریں جو فارم جاری کریں گے وہ وک بورڈ کا لوگوں ہونا ضروری ہے ورنہ کوئی شادی نہیں ہوتی ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی چیئی چیئی من